چہرے کو گورا کرنے کے لیے چہرے کو ساف کرنے کے لیے انسٹنٹ برائٹننگ کے لیے دوستو اکثر چہرے پہ لوگ انیکو فیشل کرواتے ہیں بہت سارے ریمیڈیز اپناتے ہیں لیکن ہاتھ اور پیروں کی جو گنگی ہوتی ہے اکثر ہاتھ بہت زیادہ کالی ہو جاتے ہیں پیر بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے میل جمعی رہتی ہے اس پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے دوستو تو اسی کو دھیان مرکتے ہیں آج کب بہت ہی ایز اور سمپل ہاتھوں کے لیے اور پ پیرو کے لیے میں ریمیڈی لے کر گئے ہیں جس سے آپ اپنے ہاتھ پیر کی جمعیو میل کو ایزلی نکال سکتے ہیں اور انسٹنٹ برائٹ کر سکتے ہیں بہت ہی فرق دیکھے گا بہت ہی میچکل نسکہ ہے ٹرائے ضرور کریے گا دوستو بہت ہی فیکٹیب ہے آپ اس کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں ویک میں ایک بار دو بار جب بھی ٹائم ملے آپ کو کرنا ہے اس کو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے لینا ہے کافی دوستو کافی کیا کرتا ہے انسٹنٹ بر سکرابر کا کام کرتا ہے یہ اور کیونکہ دانیدار ہوتا ہے اکثر کافی تو نیچرل سکرابر کا کام کرتا ہے کہیں پھر آپ اس کو اپلائی کرو گے تو وہاں کے میل وغیرہ کو کارتا ہے وہاں کے میل کو ہٹاتا ہے تو یہاں پہ ایک پاؤچ میں نے کافی پاؤڈر کا لے لیا ہوا ہے اگنی سامانگری آپ کو لینا ہے ایلویرہ جل تو یہاں پہ میں نے مارکیٹ والا ایلویرہ جل ایٹ کیا ہے دوستو ایلویرہ جل بھی ہمارے سکین کی برائٹنگ میں بہت زیادہ ہ خاص طور پر پیر میں اکثر لوگ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ میل جم جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ یہاں پہ یوز کرتے ہیں آج کی ریمیڈی تو اس کے بعد میں نے ایلویرہ جل کے بعد ایج کرنا ہے یہ ہے بیسن تو نوملی بیسن میں دوستو انسٹن برائٹنگ میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے یہ بھی نیچرل سکرابر کا کام کرتا ہے بیسن بھی ہلکا دانیدار ہوتا ہے تو جب آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ یا پھر ہاتھوں پہ رب کروگے تو دھیرے دھرے بہت ہی پڑیاں جو ہے ڈیڈ سیلز وگرہ جو ہوتا ہے اکثر پیر میں جم جاتا ہے لوگ اکثر دھیان نہیں دے پاتے ہیں جس سے پیر بھی فٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایڈیاں بھی اسی وجہ سے فٹتی ہے اس لئے دوستو آپ کو ہاتھوں اور پیروں پہ بھی اس طریقے سے دھیان دینا چاہیے جو بھی ریمیڈیز آپ اپنے فیز پہ لگاتے ہیں اس طریقے کا ریمیڈیز بھی آپ ہاتھوں پہ بنا کر ہو کیہ پر کر کے لگا سکتے ہیں جس سے آپElی بھی سٹ coupe کر سکتے ہو جس سے آپ اپنے ہاتھ ہوں کے پیرو خمیل کو اس لی ہٹا سکتے ہو تو اس طرح کیسے آپ کو جو بھی میں بتائیں اس کبھی بھی اور آپ اس کو کبھی بھی لگا سکتے ہیں نہانے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ اور پیری ہے تلاسہ بھی آپ اس کو ایشتئاب خ leaked کر کے اور پھی اس کو آرام کر سکتے ہیں اسی پرکار سے یہاں پیں رکھنے کے میں نے پیرو ہاتھوں پہ لگا لیا ہے کم اس کا پانس سے سات میرے تک آپ ہاتھوں پر لگا رہنے دے اسی پرکار سے آپ اپنے پیرو پر بھی اس کو اپلائی کریں اکثر جو ہمارا جو انگلی والا پارٹ ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ میل جم جاتی ہے کیونکہ لوگ اکثر نہاتے بھی ہیں تو جلدی یلدی میں نہاتے ہیں پیرو کو بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پیرو کے آگے پیچھے بہت زیادہ گنگی جم جاتی ہے ڈیٹ سیلز جم جاتے ہیں اس کو جب مالش کرو گے تو دھیرے دے جو میل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہوگی اور پیرو کا سکین اور ہاتھوں کا سکین جو ہے بہت زیادہ ساف بھی لگے گا آپ کو سافٹ بھی لگے گا تو اس طرح کیا سے ہاتھوں پر پیرو 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 آپ کو ایزلی اس کو لگا لینا ہے ویک میں سرمیڈی کو آپ دو بار ڈرائی کریے بہت فرگ دیکھے گا ٹرائز ضرور کریے بلکل پارلر جانا بھول جاؤ گے پارلر جانا بہت زیادہ پیڈکیور اور مینکیور پر نہ جانے کتنی پیسے خرج کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی ریمیڈی اگر آپ گھر پہ بنا کر کے لگاؤ گے بہت فرق پڑے گا آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح کیسے ہاتھوں پہ بھی پیرو پہ بھی پانسے ساتھ میر تک چھوڑ دینا ہے لگا کر کے پھر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کیسے آپ کو اچھے سے مساج دینا اگر آپ کے پاس برش ہے بریسل سوفٹ جس کا ہوتا ہے اس برش کی مدد سے جو اکثر سکرور ٹائپ کا آتا ہے اس کی مدد سے بھی اپنے پیرو کو سکرپ کر کے ہٹا سکتے ہو دیکھئے دھیرے دے جو ہے میل کتنا نکل رہا ہے سائد سائد سے اور پیر بھی بہت ہی کلین لگتا ہے دوستو بہت ہی ساف لگتا ہے بیسے گھر پہ بھی آپ آرام سے پیڑی کیور کر سکتے ہو بہت ہی فرق پڑتا ہے پیرو کی سکین میں اور ہاتھوں کی سکین میں اس طرح کیسے میں نے یہاں پہ مساج کر لیا اپنے پیرو کو اور پیرو کو مساج کرنے کے بعد جو ہے میں نے سب سے پہلے لگا کر کے پانچ پانچ سا ساتھ میں چھوڑ دیا اس کے بعد ہلکے لگے ہاتھوں سے اس طرح سے جب میں اس کو رب کر رہی ہوں جس سے ہاتھوں کے پیرو کے جو ڈیٹ سیلز وغیرہ ہے وہ دھیری دھی رکل جائے گا اور ہاتھ اور پیر کی سکین بہت ہی زیادہ ساف لگیں گے دوستو تو اس طرح سے لگانے کے بعد آپ کو واش کر لینا ہے فرنس تو بہت ہی فرق دیکھے گا کچھ دن ٹرائے کر کے دیکھے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا ہاتھ اور پیرو کی سکین بہت ہی ساف لگیں گے بہت ہی اچھے دیکھیں گے اور بہت ہی سندر لگتا ہے تو آپ بھی ڈرائے کریے آپ کو بہت پسند دائے گا ویڈیو شروع ہوتے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور بھی ایسے ویڈیو ہمارے چینل پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فرنس تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھیں گے بھائی دیکھیں گے دیکھیں گے